بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان مہمتی ننبی ناظرین آج میں ایک ایسے نننے طالب علم سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو عمر میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے خواب بہت بڑے ہیں ناظرین حضرتہ روز اس بچے نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے ڈیپٹی کمیشنر لیہ بنایا جائے تو ڈیپٹی کمیشنر لیہ سید شہباز حسین نکوی نے اسے علامتی طور پر ڈیپٹی کمیشنر لیہ بنایا تھا ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں قائم رضا جو کہ دار ارکم سکول لیہ کیمپس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور چہارم کلاس کے طالب علم ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں میرے باوہ کمیرے نام قائم رضا ہے میرے باوہ کمیشنر لیہ سید شہباز حسین بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور کون سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں دار ارکم سکول لیہ کیمپس میں کرتا ہوں اور میں چاروں کلاس میں کرتا ہوں جی بیٹا کل آپ نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس لیہ میں ڈی سی صاحب سے ملاقات کی جہاں پہ آپ نے بطور ڈیپٹی کمیشنر جو ہے نا کچھ آپ کو اختیارات دیئے گئے آپ پر ڈی سی صاحب نے آپ کو کسی بھی پیش کی تو آپ کو کہ وہ کیا جذبات تھے میں نے بہت اچھے جذبات تھے کیونکہ ڈی سی صاحب نے مجھے بہت پڑھوں کا کول دیا بہت اچھا بیٹا کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ ڈی سی صاحب سے ملاقات کریں اور ان کو آپ اپنی خواہش بتائیں میں اپنے بابا کے ساتھ اپنے مامو کا ٹھومی سائل بنوانے کیا تھا میں نے ڈی سی صاحب کا اخبارات میں نیوز میں بہت سونا تھا تارک سونا تھا میں نے اپنے بابا سے خواہش کی بیٹا آپ ڈی سی ہی کیوں بننا چاہتے ہیں بچے تو موصلی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے انجینئر بنے وکیل بنے تو آپ ڈی سی ہی کیوں بننا چاہتے ہیں میں نے ڈی سی صاحب کی شخصیت دیکھ کے میں نے کہا میں ڈی سی ہی بننا چاہتا ہوں تو بیٹا آپ گھر میں فیملی میمبرز جو ہیں آپ کے چچا ذات بھائی مامو ان میں سب سے زیادہ فیبرٹ کون سے مجھے سب سے زیادہ اپنے چاچو سید ہاشم رضا نقلی سے محبت اور سید وقار اور سلین سے زیادہ محبت تو بیٹا اپنے جیسے نوجوان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس آت ازا کا اعترام کریں اور اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور ہمیشہ سچ بولیں تینک یو سو مجھ بیٹا آپ ہمارے پروگرام میں تشویف لائیں جی ناظرین اس وقت ڈائریکٹر دارے افکم سکول لئیہ کیمپس آصف کامبران صاحب میرے ساتھ موجود ہیں قائم رضا کے حوالے سے ہم سے بات کریں گے جس اگر کلاس پور کے طالب علم قائم رضا کو ڈیپٹی کمیشنر لئیہ سید شہباز حسین لکمی نے علامتی طور پر ایک دن کے لئے ہم کو ڈیپٹی کمیشنر بنایا تو آپ اس ڈیپٹی کمیشنر لئیہ سید شہباز حسین نکلی کے اس سٹیپ کو کیسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اہم آر میوز کا کہ آپ نے جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر لئیہ ہیں ان کو جو ان کا ایک اقدام احسن اقدام علم دوست ایک ظلعی سربراہ کے طور پر انہوں نے جو یہاں پہ پیش کیا اس کو آپ یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے یہ قدم اٹھایا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لئیہ پنجاب کے جو موسٹ انڈر ڈیویلپٹ جو ڈسٹرکس ہیں ان میں شمار ہوتا ہے تو اسی طرح لیکن اگر دوسری سائیڈ پہ دیکھا جائے تو پنجاب کے جو ٹاپ ٹری کے ڈسٹرکس ہیں ایڈوکیشن وائز اس میں بھی لئیہ کا شمار ہوتا ہے تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا جو یہ اقدام ہے ظاہری سی بات ہے کہ تعلیم کی ترویج اور بچوں کو پروموٹ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ایک طرح سے ان بچوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے تو اس میں میں اس بچے کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بچہ ہماری سکول میں پڑھتا ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیو بچہ ہے باعادب اور ظاہری سی بات ہے کہ اس میں پیرنٹس کا بھی بڑا عمل دخل ہے سکول کے اساتذہ کا انوائرمنٹ کا تو آپ کو انشاءاللہ ہمارے یہ لئیہ میں ایڈوکیشن کے حوالے سے اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اچھا ایک اسی طریقے سے ہی ریسپانس ملے گا تو ڈی سی صاحب نے یہ جو ایک قدم اٹھایا یہاں پہ تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تعلیمی میدان میں مزید بہتر طریقے سے جو ہے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں سر ہمارے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیے اس میں اسی حوالے سے ہے کہ جی ظاہر ہے ڈی سی صاحب نے یہ جو ایک قدم اٹھایا اس میں بنیادی طور پہ تو یہی تھا کہ یہاں پہ تعلیم ہی ایک واحد حل ہے یہاں پہ اس ایریا کو اس انڈر ڈیویلپڈ ڈیسٹرک کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے جب تعلیم آئے گی تو یہاں پہ تعلیم کے ساتھ پھر ڈیفینٹ ہے کہ خوشحالی آتی ہے تو اس نوجوانوں کو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ کسی طور جہاں تک ممکن ہو سکے علم کو حاصل کیا جائے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے قشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرکیز ہے ساکھی ناظرین پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ایسے کئی قائم رضا موجود ہیں جن کو صرف تلاش اور تراشنے کی ضرورت ہے ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مذبان مہینو تین علوی کو دیجئے اجازت اللہ